موسیقی ایک کمرہ انتالیس شمالی کوریا صحافی کیلی اولسن کے الفاظ میں کمرہ نمبر انتالیس دنیا کی سب سے خفیہ ریاست میں سب سے زیادہ خفیہ تنظیموں میں سے ایک ہے انیس سو ستر کی دہائی کے آخر میں بنایا گیا کہا جاتا ہے کہ کمرہ انتالیس پیانگ یانگ می برکرز پارٹی کی امارت کے اندر واقع ہے اس کا نام کچھ ذراعی کے مطابق اس دفتر سے ہے جس پر اس نے اپنے ابتدائی دنوں میں پارٹی ہیٹ کورٹر پر قبضہ کیا تھا اگرچہ اس کی سرگرمیوں کی رازداری کی وجہ سے کمرے کے بارے میں زیادہ سرکاری معلومات نہیں ہیں لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تجارتی اداروں کے ذریعے فنز اکٹھا کرتا ہے قانونی اور غیر قانونی دونوں جن میں جالسازی سے لے کر سونے منشیات یا ہتھیاروں کی فروقت تک کی سرگرمی شامل ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں موجود کمپنیوں کا یہ نیٹورک ایک اندازے کے مطابق شمالی کوریا کو سالانہ دو بلین ڈر تک کا تعاون دے سکتا ہے یہ خیاس کیا جاتا ہے کہ کمرہ انتالیس ایک سو ڈر کے سپر نوٹ بلو کی جدید ترین جالسازی کے پیچھے ہو سکتا ہے جو دہائیوں میں جاری کیے گئے تھے کوکا کولا کی ترکیب کو دنیا کے بہترین رازمی سے ایک سمجھا جاتا ہے اور وہ اسے ایک بڑی حفاظتی وارٹ میں رکھ کر اسے خفیہ رکھتے ہیں چونکہ اسے اٹھاڑا سو چھیاسی میں جن پیمبرٹن نے اٹھلانٹا میں بنایا تھا اس لیے اس فارمولے پر غیرت مندی سے حفاظت کی گئی ہے اور بہت کم لوگ اس پر ہاتھ اٹھانے میں کامیاب ہو سکے ہیں سوفٹ رنگ اور کمپنی کو انیس سو انیس میں ارنسٹ وڈرف کے قیادت میں سرمایہ کاروں کے ایک گروپ نے حاصل کیا اور انیس سو بیس سے یہ نسخان نیو یارک کے ایک بینٹ میں لاکینڈ کلیٹ کے نیچے ختم ہو گیا انیس سو پچیس میں اسے اٹھلانٹا میٹریسٹ کمپنی بینٹ میں منتفل کر دیا گیا دو ہزار گیارہ میں کمپنی نے کوکا کولا کی مشہور ترقیب کو اٹھلانٹا کے میوزیم میں منتفل کرنے کا فیصلہ کیا لیکن جبکہ ہر سال بہت سے سیاہ ان سہولیت کا دورہ کرتے ہیں بہت کم اور خصوصی لوگ ایسے ہیں جو بارٹ کے دروازوں سے گزر سکتے ہیں ساو پالو کے ساحل سے تقریباً ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ جزیرہ شاہد اپنے آپ کو کھونے کے لیے مسالی خیر ملکی جگہ معلوم ہو لیکن سچائی یہ ہے کہ کئی دہائین سے یہ جگہ مکمل طور پر محلق سانپوں کے حملے کی وجہ سے خیر آباد ہے جزیرے پر فی مربا میٹر ایک سے پہنچ کے درمیان سانپ رہتے ہیں اور اگر یہ کافی خوفناک نہیں ہے تو یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں رہنے والے سانپ دنیا کے سب سے زیادہ زہرے لے سانپوں میں سے ایک ہی گولڈن لانس ہیڈ وائپر لمبائی میں آدھے میٹر تک پہنچ سکتا ہے اور ایک مذہبوٹ تیز اداکاری کرنے والے زہر کے ساتھ اپنے کاٹنے کے ارگر گوشت کو تحلیل کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ برازیل کی حکومت واضح طور پر جزیرے کا دورہ کرنے سے منع کرتی ہے چار بھانگر خلاہ بھارت بھانگر خلاہ کو ہندوستان میں سب سے زیادہ خوفناک جگہ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے راجستن میں جے پور اور الور کے درمیان اس کے کھندرات پڑے ہیں جو کبھی ایک شاندار سلطنت تھی یہ خلاہ امبر کچواہ کے حکمران نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے پندرل سو تہترمی بنایا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی آبادی سترل سو تراسی تک کم ہوتی گئی جب ایک سخت قہت میں وہن رہنے والے وہوں والوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا مقام داستانوں کا کہنا ہے کہ سلطنت کے تباہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ قلالانتی تھا ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ہندوستان میں واحد قانونی طور پر تسلیم شدہ پرے توادت جگہ کے طور پر تلو آفتاب سے پہلے یا غروب آفتاب کے بعد داخل ہونے کے لیے حکومتی اجازت نامہ درکار ہے اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ جنگلی رات کے جانوروں جیسے شہروں اور علاقے میں مصنوعی روشنی کی کمی ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کھندر آدمی اور کیا چیز چھپی ہو سکتی ہے پانچ شمالی برادر جزیرہ ریاستہائی متحدہ ہر سال نیویارٹ لاکھوں سے یہوں کا خیر مقدم کرتا ہے جو شہر کے ہر کونے میں جانے کے فاہش مند ہی سوائے ایک کے پیشگی اجازت کے بغیر نارت برادر آئی لینڈ تک رسائی منہ ہے کیونکہ اس کی تمام امارتیں خستہ حالی کی خطرناک حالت میں ہیں اندر فطرت ترک شدہ نھنچے اور کھندرات کو کھا رہی ہے جو کبھی شہر کا قرنٹینہ ہستال ہوا کرتا تھا پہلی بار سولہ سو چودہ میں دعویٰ کیا گیا نارت برادر آئی لینڈ کے ماضی کی تاریخ مبت اور بیماری سے جڑی ہوئی ہے اٹھاڑا سو اسی کی دہائی میں اور انیس سو چالیس کی دہائی تک اس سائٹ نے انتہائی متعدد بیماری میں مبتلا لوگوں کو کارنٹینہ میں رکھا تھا وہاں مرنے والے تمام افراد کو جزیرے کے مردہ فانے میں رکھا گیا تھا انیس سو اکاون سے اس نے منشیت کے عادی افراد کے لیے بحالی مرکز کے طور پر کام کیا انیس سو ترے سٹھنی نارت برادر آئی لینڈ کو چھوڑ دیا گیا جو نیو یارک اسٹی ڈیپارٹمنٹ آف پارکس اینڈ ریکریشن کی ملکیت بن گیا جو اب اس جگہ کو پرنوں کی پناہ گاہ کے طور پر سنبھالتا ہے